اسلام علیکم ناظرین آج میرا دل چاہا کہ آپ سے ایک ایسی شخصیت کا تعرف کروایا جائے خاص طور پر نوجوانوں سے پرانے لوگ تو جانتے ہیں لیکن خاص طور پر نوجوانوں سے ایک ایسی شخصیت کا تعرف کروایا جائے جن کو کم لوگ جانتے ہیں اور آج کی نسل تو جانتی نہیں ہے میں نے اپنے بچپن میں ان کو بہت سنا ان کی ایک بہت خاص بات تھی اور ایک بڑی مماثلت تھی ایک بڑی شخصیت سے کاری زبید رسول شہید رحمت اللہ علیہ ان سے کون واقف نہیں ہے ان کو سب جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کی پڑت کے انداز سے واقف ہیں اور کوئی بھی دور ہوگا آج کل پرسوں یا آنے والے کسی بھی دور میں جو سٹینڈرڈ ہے نات کی پڑت کا انداز کا جو مایار ہے وہ کاری زبید رسول کی پڑت کے انداز کوئی مایار سمجھا جائے گا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کاری زبید رسول شہید رحمت اللہ علیہ ان کی پڑت کا انداز کہ جب وہ مائک پر آئے ہیں انہوں نے ہاتھ باندھ لیا اور آنکھ باندھ کر لیا کون دے رہا ہے کیا دے رہا ہے کتنا دے رہا ہے کوئی آیا ہے کوئی نہیں آیا کوئی حاجی صاحب آیا ہے کوئی چودری صاحب آیا ہے کوئی پیٹ صاحب آیا ہے وہ شخص اس چیز سے بے نیاز تھا اس نے دروشی پڑھا ہے اور دروشی سے ایک ماحول بنا دیا ہے پھر کسیدہ بھردہ شریف پڑھا ہے تو ایک خاص کیفیت بن گئی ہے اور نات پڑھی ہے تو پھر عجیب ماحول بنا دیا کسی کے آنے جانے سے اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور مجمع میں کتنے لوگ ہیں کب پڑھایا جا رہا ہے کب نہیں پڑھایا جا رہا ہے وہ اس شخص اس جس سے بے نیاز تھا لیکن ایک بات آج آپ کو اور بتانی ہے جو آپ میں سے کم لوگ جانتے ہوں گے ایک اور ناتخان تاریخ میں گزرے ہیں محمد اکرم سیما بھی رحمت اللہ علیہ ان کی پڑت کا انداز بھی بلکل کاری صاحب جیسا تھا عمر میں بڑے تھے کاری صاحب کے بزرگوں میں تھے شاید اب ایک نئی بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ اکرم سیما بھی صاحب ہو سکتا ہے کاری صاحب سے پہلے اس انداز میں نات پڑھتے ہوں کاری صاحب نے ان کو کوپی کیا ہو کیونکہ کاری صاحب کے بزرگوں میں تھے بڑے تھے قدھ چھوٹا تھا اور وہ بھی جب مائک پر آتے تھے ہماری محافل میں اکثر آئے ہوئے ہیں میں کسی وقت ان کی ویڈیو پر رییکشن دوں گا آپ دیکھئے گا کہ وہ پڑھتے کیسے ہیں انہوں نے پڑھا کیسے ہیں زندگی میں انتخاب کلام انتہائی غیر معمولی سادہ سادہ پڑھتے ہیں ان کے ہاں کوئی کمپوزیشنز کی ورائیٹی نہیں ہے بہت سادہ پڑھا لیکن کلام کے میار پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور انہوں نے بھی سیدھا سٹیج پر آئے ہیں عام طور پر ایسا کرتے تھے مائک پر آتے ہوئے کہ آنکھ بان کر کے ہاتھ بان لیتے تھے اور شروع میں کوئی دو تین شیر تحت اللہ لفظ میں اساتذہ کے پڑھتے تھے اس کے بعد کوئی دو تین اشار ابتدائیے کے طور پر کسی استاد شائر کے پڑھ کے اور پھر ایک نات پڑھتے تھے عام طور پر ان کا یہ سٹائل ہوتا تھا ہمارے ہم محافل میں انہوں نے ایسا ہی پڑھا ہے تو مظفر وارسی علیہ الرحمت کو بہت پڑھا کاری زبید رسول شہید رحمت اللہ علیہ کی جو نات کاری صاحب نے پڑھی خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ وہ بہت سیمابی صاحب نے پڑھی ہے بہت فاقہ واقعہ ہے یہ کہ الحمراہ میں کاری صاحب نے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ پہلے پڑھ دی اور اسی محافل میں اکرم سیمابی صاحب بھی تھے انہوں نے بعد میں نہیں پڑھی انہوں نے کہا کہ کاری صاحب نے پڑھ دی اب میں نہیں پڑھوں گا اور سناولہ بٹ صاحب یہ نات بہت پڑھتے تھے لیکن یہ بات سننے میں آئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جب کاری صاحب نے پڑھنی شروع کی تو پھر بٹ صاحب نے بھی پڑھنی چھوڑ دی اور سیمابی صاحب نے بھی اس دور میں پڑھنی چھوڑ دی کہ جیسی کاری صاحب نے پڑھی ہے ہم پڑھ نہیں سکتے لہٰذا انہوں نے اس کو موقوف کر دیا ہلکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے شاعر تھے اور اس کے علاوہ حفیظ طائب صاحب کو بلکہ مجھے حنیف نازش قادری صاحب مجھے استاد گرامی یاد آئے آج جمعہ کے دن اتخاص گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ان کے دراجات بلند کرے تو وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ کاموں کی میں اکرم سیمابی صاحب ایک دفعہ آئے انہوں نے محفل میں عبدالعزیز خالد صاحب کی نات پڑھنا شروع کی تو مجمع حیران رہ گیا سارا اور آپ لوگ جو اس نات کے سنجیدہ ہلکے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ عبدالعزیز خالد صاحب کی نات کو محفل میں پڑھنا کیسے ہے یعنی ان کے بارے میں مشہور ہے عبدالعزیز خالد صاحب کے بارے میں کہ ایک دفعہ بات ہوئی مطلب مزاق کے حوالے سے ایک دفعہ بات ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ عبدالعزیز خالد صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنی ناتوں کی شرح لکھ رہے ہیں یعنی اتنی سکیل اردو اور اتنے مشکل الفاظ اور اکرم سیمابی صاحب محفل میں آ کر ان کی نات پڑھ رہے ہیں تو مطلب وہ شخص بھی اسی طرح کا بینیاز درویش آدمی تھا میں نے اس کی آنکھوں میں بہت آنسو دیکھے ہیں اور وہ ایسے بزرگ تھے شفیق بزرگ تھے مجھے یاد ہے ایک دفعہ حرون آباد میں آئے اکرم سیمابی صاحب تو شاہ صاحب بھی تھے اس محفل میں تو ایک دم شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور سیمابی صاحب باہر سے آئے ہم ان کو چھوٹے بابا جی کہا کرتے تھے اکرم سیمابی صاحب کا نام ہم نے چھوٹے بابا جی رکھا ہوا تھا تو وہ آئے ہیں تو شاہ صاحب نے کونین صاحب نے سیمابی صاحب کو گود میں اٹھا لیا ہے اوپر کر کے تو ایک بڑی مطلب یہ دو لمحہ میری آنکھوں کے سامنے آگئے ہمارے گھر کی بات ہے تو وہ بہت بینِ آزاد میں تھا وہ ایک دو نادخان تاریخ میں ہوئے ہیں ناظرین ایک کاری زبید رسول شہید رحمت اللہ علیہ اور ایک محمد اکرم سیمابی رحمت اللہ علیہ اور یہ بات میرے دین میں اب دو تین روز سے آ رہی ہے کہ کیا سیمابی صاحب نے اس اسلوب کو نادخانی کے اس اسلوب کو پہلے اپنایا ہوگا یا کاری صاحب نے کیونکہ بعد میں زمانی اعتبار سے بعد میں آئے ہیں اور اکرم سیمابی صاحب پہلے کے بزرگ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پہلے پڑھتے اور کاری صاحب نے ان کے اندازیں نادخانے سے متاثر ہو کر یہ انداز اپنایا ہو تو اب انشاءاللہ یہ ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی ہے تو اس پر میں تحقیق کر کے ایک نئی ویڈیو بناوں گا اور ان کی نادھ پر اکرم سیمابی صاحب کی نادھ پر ریاکشن بھی دوں گا ابھی میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ اکرم سیمابی صاحب کی نادھ پاکر میں صرف ایک شیر سنا رہا ہوں لگا رہا ہوں اس پوری ڈار پر میں ریاکشن دوں گا اس میں شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس نادھ میں اور غلام حسن قادری صاحب بیٹھے ہیں شریف الدین نیہر صاحب بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حرونہ بار میں کاریز ویادر سول کی برسی کی محفل ہے جو والد گرامی نے منعکت کروائی تھی اور سیمابی صاحب اس میں پاڑے ہیں اور کیا ماحول بنا ہوا ہے فیصلہ بارد جب کاریز صاحب جاتے ہیں فیصلہ بارد کے تھے سیمابی صاحب تو جب بھی کاریز صاحب جاتے تھے ان کے گھر اور اختر صدیدی صاحب کے گھر رہا کرتے تھے تو میں نے کاریز صاحب کے مزار پر اکرم سیمابی صاحب کو اپنا سر ٹکراتے ہوئے دیکھا یعنی محبت کے اس انداز میں دیکھا ہے تو میں نے بڑے خاص لمحے دیکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سیمابی صاحب پر کسی ایک شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر بھی گفتگو کی جائے اور آپ کو ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی جائیں ان کے بارے میں جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے خاص طور پر آج کی نوجوان نسل کو اور ایک ان کا جو ابھی اس وقت میں ویڈیو کے آخر میں اکرم سیمابی صاحب کا ایک شیر اس پوری نات پر میں ریاکشن دوں گا صرف ایک شیر ان کا آپ سن لیجئے صرف ایک اس کے لئے کہ وہ پڑھتے کیسا تھے پھل حال آپ یہ نات کا شیر سنیے لطف فاصل کیجئے کیف فاصل کیجئے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم میری طرف میں بناوچ نہیں سوچا بھی قسم تو یہ تو ہے میرے دنوں کا بناوچ نہیں میری طرف میں بناوچ نہیں خدا کی قسم یہ تو ہے میرے بناوچ نہیں بناوچ نہیں بناوچ نہیں بناوچ نہیں